بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے کباب بنیں گے کچھ سپائسز ہیں جنہیں ہم نے ڈرائی روست کر لیا ہے اس میں شامل ہیں 1 تیبل سپون سابود دھنیا 1 تیبل سپون سفیہ زیرہ 1.5 انچ کا دارچینی کا ٹکڑا 10 سے 12 کالی مرچیں 1 لانگ پیپر فلفل داراز کہلیں اس کو یا پی پلے کہلیں اور 7 سے 8 لانگ ایک بڑی الائچی اسے ڈی سیٹ کر لیا ہے اور اسے ڈرائی روست کر لیا ہے 1 تی سپون کالا زیرہ اور 1.5 تی سپون یہ ہے کباب چینی یہ کالی مرچوں کے جیسے ہوتی لیکن اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے اور اس کے تھوڑا سا چھوٹی ہوتی ہو اور سموت ہوتی ہو چکنی ہوتی ہے یہ سپائسز تمام میں نے سپریٹلی ڈرائی روست کیے ہیں اور ان کو گرائنڈ کر جائے گا ساتھ میں کچھ سپائسز ہیں جو ڈرائی روست نہیں کیے ہیں اس میں شامل ہے ایک تیز پتہ اس سائز کا بڑا چھوٹا ہو تو دولے لیجئے ایک چھوٹا چھالیا کے دانے کے برابر جائفل کا ٹکڑا چھے سے ساتھ چھوٹی الائچیاں اور جاویتری آدھا پھول یہ سپائسز بھی اس کے ساتھ شامل کر دیں گے اور اب ان تمام سپائسز کو ہم گرائنڈ کر کے بارڈر فارم میں کر لیں گے اب ہم سپائسز کو چوپ کرتے جائیں گے اور ان کے نام اور مقدار آپ کو بتاتے جائیں گے سب سے پہلے ہم چوپر میں چوپ کر دیں گے رفلی پانچ سے چھے ہری مرچیں اور آدھی گھٹھی ہری دھنیا کی بیس میں ڈال دیں گے اور اسے رفلی چوپ کر دیں گے ہری دھنیا اور ہری مرچ کو رفلی چوپ کر دیا ہے اب اس میں دو بریٹ سائزز یہ شامل کر دیں گے اور ان کو بھی چوپ کر لیں گے رفل روٹی کو بھی ہم نے چوپ کر دیا ہے اب اس میں قیمہ شامل کریں گے قیمہ شامل کرنے کے بعد اس میں ہم ون ٹی بل سپون نمک شامل کریں گے اسے آپ حضب دائقہ استعمال کیجئے ون ٹی سپون سرف مش پاودر اور ون ٹی بل سپون دے گی پاودر ساتھ ہی ون ٹی بل سپون حلدی پاودر یہ اس میں چلا جائے گا ادرک لسن کا پیسٹ ون ٹی بل سپون ادرک اور ون ٹی بل سپون لہسن دونوں ملا کے ٹو ٹی بل سپون ادرک لسن کا پیسٹ اس میں چلا جائے گا ساتھ ہی تمام گرم مسائلے جو ہم نے گرائنڈ کی ہیں وہ بھی اس میں اس وقت شامل کر دیں گے کچھا پپیتا ون ٹی بل سپون اسے چھلکو اور بیش سمیت بیش دیا ہے یہ اس میں چلا جائے گا ون ٹی بل سپون دو درمیانی سائز کی پیاس اسے گولنڈ کر دیا ہے یہ تقریبا ایک کپ کے برابر ہوگی یہ اس میں شامل کر دیں گے ساتھ ہی اس میں چلا جائے گا ون ٹی بل سپون لیمن جوز ہاف ٹی سپون چلا جائے گا اس میں روز وارٹر یعنی ارخے گلاب اور ساتھ ہی تھوڑا سا کیوڑا وارٹر اب ان تمام سپائسز کو پیمے کے ساتھ بہت اچھی طرح چاپ کر لیں گے پیمے کو فائنلی چاپ کر لیا ہے اس میں یہ دیکھیں پیمہ بہت اچھی طرح چاپ ہونے چاہیے اور بلکل ایک فائن اس کی جنر ٹیکسٹر آنا چاہیے جتنا اچھا اس کا ٹیکسٹر فائن آئے گا پسا ہوا اتنی ہی اچھے کباب بنیں گے اب ہم اسے بول میں ٹرانسفر کر لیں گے پیمے کو ہاتھ سے ایک بار اچھی طرح اسے مکس کر دیں گے تاکہ تمام سپائسز زرے زرے میں اس کے جذب ہو جائیں ہمیں کو ہاتھ سے مکس کر کے اچھی طرح اسے کور کر دیا ہے اور اسے میرینیٹ کرنے کے لیے روم ٹیمپریچر کے اوپر فورٹی فائن میریٹس کے لیے اگر آپ اسے گرمیوں میں بنائیں تو اسے فریج میں میرینیٹ کرنے کے رکھیں اور دوسری بات یہ کہ اس میں ہم جو ڈبلوٹی ڈالتے ہیں اگر آپ تیار کر رہی ہیں اس وقت آپ کے پاس روٹی فورا آویلیبل نہیں ہے تو آپ ٹو ٹیبل سپون بریک کرمز کی استعمال کر لیجئے وہ بھی نہیں ہے تو روٹی کا ٹکڑا کر لیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے چورا کر اس میں شامل کر دیں روٹی اگر باسی ہے تو بھی اس میں شامل کر سکتے سیم ریزلٹ آتا ہے خیما میرینیٹ ہوئے 45 منٹ ہو گئے ہیں بہت اچھی طرح یہ میرینیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں سینڈر میں تھوڑی چھوٹے جگہ کریں گے اور ہم نے کوئیلے رکھ دیا ہے ریڈی ہونے کے لیے فلیم کے اوپر اس میں الوین فوائل رکھیں گے اور کوشش کریں چھوٹا سا پیس ہو کوئیلے گا اور اس کو ڈریڈ کر لیں پورا اور اس کو چھوٹا سا پیس جتنا ہوگا اتنا ہی اچھ ہے ہم few drops اس پہ آئل کی اور اسے تیس سیکنڈ بس سموک دوں گی میں تیس سیکنڈ ہم نے سموک دے رہی ہے اتنی کافی ہے اس سے زیادہ حامفل ہوتی ہے اور اسے دوبارہ ہم مکس کر لیں گے بہت اچھی طرح اس کو مکس کر لیا ہے اب اس کی کباب بنائنا شروع کریں گے آپ اپنی پسند سے جیسے مرزی آئے آپ کو کباب بنائیں اور ہاتھ پہ پر پر رکھ بنائیں گے تو تھوڑ سا پانی لگا لیجے اور اس کے بعد کباب بنائیں گے بس ریڈی ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ شیپ کا کباب بنائیں گے اور سارے ریڈی کر لیں گے اور آپ جتنی بنانے ہو آپ فرائی کر لیجی اور باقی آلام سے فریز کی جا سکتے ہیں یہ ان کو فریز کر دی جی اور جب دوبارہ ان کو فرائی کرنا ہو تو یہ نکال کے ان کو دی فراؤس کر لیجی پہلے اور اس کے بعد اس کو فرائی کر کے سرف کیجئے یہ دیکھئے کباب بنا کے رکھتی ہیں جتنی ضرورت تھی اور باقی اس کے کباب میں بناوں گی اور اسے فریز کر دوں گی اور اب یہ فرائی کر دیں گے کیونکہ اس پہ گلاوٹ کا مسالہ لگا ہوا ہے بہت چل دی یہ فرائی ہو جائیں گے اس میں جتنی کباب ریڈی کر لیے ہیں وہ سب ہم فرسٹ پیچ میں ریڈی کر لیں گے کباب دیکھیں فرائی ہو گئے ہیں اس کی فریم کو میڈیم سلو پہ لے آ جائیں گے اور اسے فرائی کریں گے سلو فرائی ہوتے ہوئے کباب کو 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں اب اس سائد ٹرن کر دیکھتے ہیں دیکھیں 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 سائد ہونے شروع ہے سلو فرائی کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ تمام کباب اچھی فرائی ہوں گے جلیں گے کیونکہ بہت جلدی فرائی ہو جاتے ہیں سب کی اب ہم سائد چینج کریں گے چار منٹ کے بعد اگر آپ اس میں پپیتہ زیادہ لگا دیں گے تو یہ بکھرنے رگیں گے پپیتہ بھی زیادہ نہیں لگا اس میں سائد کو ہم نے چینج کر دیا ہے اس طرح ہلا تاکہ ہر طرف سے برابر سکھتے رہیں گے شیلو فرائی کر رہے ہیں اسے ڈی فرائی نہیں کرنا ہے اور اسے ہم چار منٹ اور فرائی کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے کباب فرائی ہوتے ہوئے چار منٹ مزید ہو گئے ہیں ٹوٹل اس کا فرائن ٹائم کمٹیٹ ہوا ہے ایٹ منٹ کا اب ہم اس کی فرائی کر دیں گے اور ایک منٹ اس سائد پہ ہم فرائی کریں گے ہائی فرائی پہ اور ترن کر کر ایک منٹ اور دوسری سائد پہ فرائی کریں گے ٹوٹل اس ہم ہائی فرائی کر رہے تاکہ ایک اچھا سا کلر آجائے کباب دونوں سائد کریں گے کمپل سری نہیں ہے بس یہ ہے اچھا لگتا ہے اور دوسری بات یہ کھانا گرم رہتا ہے تھوڑا سا ہم اس پہ ڈال دیں گے بہت گرم ہو رہی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے اس پہ سرف کیجئے اور اگر نہیں ہے کمپل سری نہیں سٹیز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں آئی ڈالنے کے بعد ایک درمیانی سائز کی پیاز اس سے پک چلیا ہے مزیدار گلاوٹ کے کباب یا دم کے کباب ریڈی ہیں یہ اس ریسیپی سے بہت تیسری بنتے ہیں اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے پسند آئے تو اسے اپنے فرنس اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے میری ریسیپی کو لائک کیجئے چینل کو سبسرائب کیجئے اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی